شروع اللہ کی نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے محترم ناظرین جو عورتیں مٹاپے کا شکار ہوں وہ عورتیں صرف نہارموں کلونجی استعمال کریں دبلی ہو جائیں گی روٹی جب بھی کھاؤ ایک ادت بڑی علائچی کھالو روٹی جلدی حضم ہو جائے گی پانی پینے کے بعد جھکنا نہیں چاہیے اسے پانی سانس کی نالی میں جا سکتا ہے جس گھر میں شہد کی مکھیاں چھتا بنا لیں اس گھر میں رزق کی تنگی کبھی نہیں آتی بچے پیدا کر دے تو جان لو اس گھر میں جادو کبھی نہیں ہو سکے گا جس کی آواز بڑھاپے کی وجہ سے کامپنے لگے وہ ملٹھی میں گھڑ ڈال کا روزانہ چکھ لیا کریں پیٹ کی گیس کو ختم کرنا ہے تو سوکہ پدی نہ کھاؤ پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی شام کو گوست کم کھاؤ کینسل سے بچے رہو گے نہارموں چٹپٹی چیزیں کھانے سے بچو ورنہ جلدی بیماریاں تمہیں گیر لیں گی چائی کے اوپر سے پانی پینے سے بہتر ہے کہ تم زہر پی لو چائی سے قبل پانی پیو زندگی بڑھ جائے گی تھنڈا پانی دل کی نالیوں کو کمزور کرتا ہے اور دل کا دورہ پڑھنے کا سبب بنتا ہے اور زانہ پشاب کر کے سونے سے زندگی بر گردے خراب نہیں ہوتے تیلوں کے تیل سے ناف پر مالش کرنے سے زندگی بر پیٹ باہر نہیں نکلتا بکری کا دودھ استعمال کرنے سے جتنا مرضی کام کر لو تھکاوٹ نہیں ہوگی رات کے وقت خجور کا دانہ کھا لینے سے زندگی بر میدے کا کینسر نہیں ہوتا اور نہ ہی میدے میں خوشکی پیدا ہوتی ہے بورے رنگ آپ کھانا آئے تو جان لو کہ آپ کو کھانا اچھی طرح سے حضم نہیں ہو رہا پیٹ کی ہوا خارج نہ ہو رہی ہو تو وہ دماغ پر اثر کرتی ہے دماغ کمزور ہوتا ہے اگر آپ کی آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جائے تو جان لو کے نظر کمزور ہو رہی ہے روزانہ ایک ہیرہ کھا لینے سے آپ کو ورجس کی ضرورت نہیں پڑے گی گردن کے پیچھے درد کا اٹھنا ریڈ کے ہڈی کے کمزور ہونے کی علامت ہے ہر کھانے کے بعد ایک خجور کا دانہ کھا لینے سے ہمیشہ تندرس اور توانہ رہو گے گوبی کا چھلکہ روزانہ کھانے سے چہرہ خوش باش اور ترو تازہ رہتا ہے جب بھی بھوک لگے تو دنیا کھا لیا کرو کبھی بیچر بھی نہیں بن پائے گی چہرے پر چکندر کا چھلکہ لگا دینے سے کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور زانہ صبح کو کچھ نیم گرم پانی پی لیا کرو تو پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے صبح صویرے رات کی بچی ہوئی ایک روٹی کھانے سے گوڑے جیسی جان بن جائے گی اور دل کی دڑکن متوازن رہے گی اور زانہ چنے کی دال میں لیمون چوڑ کر کھا لیں تو ہفتے میں چربی پکل جاتی ہے دپہر کے وقت گادر کھا لی جائے تو بدن میں خون کی کمی نہیں ہوتی اگر بار بار حمل گر جاتا ہے تو انجیر سوتے وقت کھاؤ حمل ٹھہر جائے گا انشاءاللہ سخت ہونٹوں کو نرم و ملائم اور خوبصورت کرنے کے لیے رزانہ سوتے وقت ارکے گلاب لگاؤ پشاپ کی جلن ہوتا تو پہر کے کھانے کے ساتھ کچھا پیاز کھاؤ پشاپ ٹھیک آئے گا فالج کی علامت ظاہر ہونے لگے تو خجور کا جوس پینے سے کافی آرام آ جاتا ہے اگر خوشک خانسی ہو جائے تو دودھ میں سوئیہ پکا کر ان کا دودھ پی لیے جائے خانسی ٹھیک ہو جائے گی حاملہ عورتیں کافی سے دور رہا کریں اسے بچے کو نقصان پہنچتا ہے فالج کی علامات ظاہر ہونے لگے تو خجور کا رس پینے سے کافی آرام آتا ہے آٹا گونتے وقت اس میں ادرک والا پانی ملا دیا جائے تو روٹیاں نرم بنیں گی جلد امیر بننا چاہتے ہو تو ارزانہ صبح اٹھتے ہی پرندوں کو تازہ پانی رکھ دیا کرو ارزانہ پیاز استعمال کرنے سے انسان کے چہرے پر جریہ نہیں آتی پٹھوں کے درد کی شکایت ہو تو ارزانہ دوپہر کو کالی میرچ سے چبا لیا کرو جامن استعمال کرنے سے میدے میں جمع ہونے والے بال گل سٹ جاتے ہیں کڑوے بھدام نہ کھاؤ اور نظر کمزور ہو جائے گی اگر چہرے اس مید پورے جسم پر خوبصورتی لانی ہے تو ایک سیف دودھ میں ڈال کر صبح نہار مو استعمال کیا کرو میدے سے بنی ہوئی چیزیں اور زیادہ مرچ مسالے والی چیزیں مردانہ طاقت کو نقصان پہنچاتی ہیں دنیا میں بہت سارے انسان جانوروں کی بنسبت مچھر کی وجہ سے موت کا شکار ہوتے ہیں کچھے تل کھاؤ عمر میں اضافہ ہوگا لیمو کا پانی کنگی پر لگا کر بالوں میں پھیرو بال خوبصورت ہو جائیں گے چنے کی دال میں سوف ملا کر کھانے سے جوانی ہمیشہ برقرار رہے گی سمندری نمکھاؤ وزن میں کمی آئے گی نہار مو شہر چاٹلو حافظہ تیز ہو جائے گا نہانے کے بعد بالوں پر تولیہ لپیٹ لینے سے بالوں کی چمک ختم ہو جاتی ہے صبح کے وقت دہی کھانے سے خون بنتا ہے بندگوبی کے پتے سلاد میں ملا کر چبانے سے پشاب کھل کر آتا ہے ہر کھانے کے بعد کچھ میٹھا چکھ لیا کرو آپ کو کبھی بماری جلدی نہیں چھوے گی نمکین چیزیں زیادہ تر رات کے وقت کھاؤ آپ کو فائدہ ہوگا گنے کھراس پی لینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہیں جو سبزیاں کم اور گوشت زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ لوگ زیادہ دیر تک جی نہیں پاتے جس گھر میں سفیدے کا پودا ہو اس گھر میں کسی کو زکام نہیں ہوتا گنے کا جوس پی لینے سے میدے کے مریض کو شفا ملتی ہیں جو ارزانہ سیاہ منکہ اور مصری کھاتے ہیں ان میں خون کی کمی کبھی نہیں ہوتی چاولوں کے بعد پانی پینے سے انسان کا پیٹ پھول جاتا ہے پال گرنے یا خشکی کا مسئلہ ہو تو پیاس چھیل کر کچلیں اور شہد ملا کر خوب اچھی طرح مکس کریں جس جگہ بال اگانے ہو اس جیل کو خردرے کپڑے سے رگڑکار لیپ کریں گنج کا عرضہ ختم ہو جائے گا کچھی سبزیاں بدن کی خوبصورتی کو بڑھاتی ہیں گرم چیزیں حمل کے دوران استعمال مات کرو ورنہ بچہ کمزور پیدا ہوگا اگر پیٹ میں درد رہتا ہو تو دہی کھاؤ بیٹھ کر تین ساسوں میں پانی پینے سے انسان کی طاقت بڑھ جاتی ہے آڈو اور دہی ایک ساتھ کھا لینے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں حمل نہ ٹھہ رہا تو اس بگول کا چھلکا نمک والے پانی کے ساتھ لو کپڑے کے کالی دبیل نمو سے دوئیں کچھ دیر کے لیے دونوں کانوں میں انگلی ڈال کر رکھ لو دماغ فریش ہو جائے گا کلونجی کھانے سے بچوں کا زہر اثر نہیں کرتا انڈے کی سفیدی سر پر لگانے سے بال خوشک نہیں ہوتے رات کو سوکھی روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر کھا لیں اسے آپ طاقتوار ہمیشہ جوان رہو گے اگر آپ روزانہ دو لونگ ایک گلاس پانی کے ساتھ کھا لیتے ہیں تو آپ کو قبض پیٹ درد اور تضابیت کی شکایت نہیں رہے گی بدن کے کسی بھی حصے پر کیڑہ کٹ جائے تو مولی کا رس لگا دینے سے فوری آرام آ جائے گا اگر آپ کو خواب میں زیادہ ڈر لگتا ہے تو سونے سے قبل ٹماٹر کھا لو صبح کے وقت سورج کی روشنی میں کچھ دیر بیٹھنے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھا لینے سے بدن کے زخم بھر جاتے ہیں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا شکریہ